اچھا جی اگرس پہ یہ ایک بہن ہے ماری اقبال ان کا سوال آئے ہوئے ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ یعنی جو سیاسی نظام کے حوالے سے جو موجود سرورتیال کے حوالے سے کہ اس میں زیادہ اتیاد کرنی چاہیے کہ اپنا آپ کو خموش رکھیں یا ایک سائٹ پر رکھیں تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی تو جہاد ہے تو اب ہر طرف ظلم ہے اور تو اس سیچویشن میں بھی آپ کہتے ہیں کہ اتیاد کی جائے اور خموش رہا جائے تو اس کی پیچھے کیا لاجک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماریہ بہن دیکھیں میں نے یہ کہا ہے اور میں نے نہیں کہا میں نے تو حدیث سنائی ہے کہ فتنے کے دور میں زبان چلانا تلوار چلانے سے بھی زیادہ سخت ہے یہ تو حدیث ہے تو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا تو جہاد ہے بلکل ہے لیکن کلمہ حق کہنا ہے ضربے حق نہیں لگانی تلوار نہیں اٹھانی اگر حکمران ظالم بھی ہو تو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ بھی دیکھیں آپ کوٹ نہیں کر سکیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جب کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس طرح کی روایت نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ اس کو کوٹ کیسے کریں تو اگر کوئی حکمران غلط کام کر رہا ہے اگر آپ کے پاس اپرٹینٹی ہے وہ آپ کی بات سنتا ہے آپ کی رسائی ہے تو آپ حق بات ضرور کریں حق بات بتانے کی کوشش کریں لیکن اگر آپ حق بات حق بات کا جھانسہ دے کر حق بات کا نام لے کر عوام الناس کو بھارنے کی کوشش کریں گے یا حق بات کا نام لے کر حق بات کا نام استعمال کر کے آپ بغاوت کر دیں گے حکومت کے خلاف تو وہ خرجیت میں شمار ہوگا اور وہ ایک بہت ہی بدترین چیز ہے حتیٰ کہ ایک دفعہ دمشق کی مسجد میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ اس مسجد کی سیڑھیوں میں سر کاٹ کر لٹکا دئیے گئے ہیں سر کاٹے گئے ہیں ان کو سیڑھیوں میں لٹکا دیا گیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خدا کے قسم بدترین مقتول ہیں اور ان کو قتل کرنے والے بہترین لوگ ہیں اور کماقول کیونکہ وہ خارجیوں کے سر لٹکے ہوئے تھے جب ان سے پوچھا گیا دریافت کیا گیا کہ اے صحابی رسول کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ چھے دفعہ سات دفعہ سات تک انہوں نے گنا نہ سنی ہوتی تو میں تم لوگوں سے یہ بات کبھی بیان نہ کرتا تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے حق بات کہیں ضرور کہیں جس حق تک ہو سکتا ہے لیکن فتنہ کریٹ نہ کریں لوگوں کو بھارے نہ کہ وہ نکل کر کوئی تلوار اٹھائیں آپس میں قتل و غارت کریں یا حکومت گرانے کی فیزیکلی بائی ہینڈز کوشش کریں بغاوت کریں اس کی قطن اجازت نہیں ہے بغاوت کرنے والا باغی قرار پاتا ہے خارجی قرار پاتا ہے اور خارجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کلاب النار کہ وہ جہنم کے کتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نہ ہو کہ خیر تلاش کرتے کرتے یہ نہ ہو ہم شر کی طرف پہنچ جائیں اور جنت میں جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کہیں جہنم میں نہ پہنچ جائیں تو حق بات ضرور کریں لیکن جو میں نے آپ کو دہرہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے اس دہرے کے اندر رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہمارین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا